اسلام علیکم دوستو میں ہوں سید تاہا اور آپ دیکھ رہے ہیں انٹرٹینمنٹ وید تاہا دوستو آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ ترک اپنے آپ کو بھیڑیا کیوں سمجھتے ہیں شیئر کیوں نہیں سمجھتے اور وہ اپنی اولاد کو شیئر کی بجائد بھیڑیا سے کیوں تشبیح دیتے ہیں تو اس سب سے پہلے میری آپ سے گزازش آگے اگر آپ نے میری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو جلد از جلد سبسکرائب کر لیں اور بیل کا ایکن پر ضرور کلک کریں تاکہ میری نہیں آنے والی ویڈیوز کا نوٹفکیشن آپ کو ملتا رہے اور اگر ویڈیو اچھے لگے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے تو چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف دوستو بھیڑیا ایک ایسا جانور ہے جو کہ بہت ہی وفادار ہوتا ہے اور اپنے والدین کی بہت زیادہ خدمت کرتا ہے وہ بڑاپے میں ان کا خیار رکھتا ہے اور ان کے لیے شکار کرتا ہے یہ اپنے والدین کے لیے بہت ہی زیادہ کام کرتا ہے اور ان کی خدمت کرتا ہے دوستو بھیڑیا ایک ایسا جانور ہے اگر ان کے جوڑے میں سے ایک مر جائے تو دوسرا اس کی قبر پر تین ماہ تک کھڑا رہتا ہے اور اس کے علاوہ وہ کسی دوسرے کی طرف نہیں دیکھتا یعنی کہ اگر ان دونوں میں سے مونس مر جائے تو وہ مذکر دوسرے مونس کی طرف نہیں دیکھتا اور اگر مذکر مر جائے تو دوسری مونس کسی دوسرے مذکر کی طرف نہیں دیکھتی اس لیے بھی ترک کہتے ہیں کہ شیر جیسا خون خوار ہونے سے بہتر ہے کہ بھیڑیا جیسا وفادار ہو جائے اس کے علاوہ بھیڑیا کبھی بھی مردہ شکار نہیں کھاتا یعنی اگر کسی اور نے شکار کیا تو یہ اس کا شکار نہیں کھاتا بلکہ خود شکار کرتا ہے اور کھاتا ہے اس کے علاوہ کسی کا بھی یہ شکار نہیں کھاتا یہ بھی اس کی بہت بڑی خاصیت ہے اور یہ ترکوں کا اسی وجہ سے قومی جانور ہے تو وہ اپنے قومی جانور سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں اور اسی لیے اپنے آپ کو شیر کی بجائے بھیڑیا سمجھتے ہیں